نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے بالوٹ کے سب سے خوبصورت کپل سائرہ بانو اور دلیپ کمار کی شادی کو 11 اکچوبر 2020 کو 54 سال ہو جائیں گے آج بھی ان کا رشتہ اتنا ہی زندہ دل اور پیار بھرا ہے جتا کی شروعات دنوں میں ہوا کرتا تھا دلیپ کمار کی طبیعت ان دنوں بھلے ہی تھوڑی خراب رہتی ہو لیکن سائرہ ہر پل ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں حالی میں دلیپ کمار کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے سائرہ بانو نے اپنی دل کی بات شیئر کی ہے سائرہ نے لکھا 11 اکچوبر ہمیشہ میرے جیون کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے دلیپ صاحب نے اس دن مجھ سے شادی کی اور میرے سپنوں کو ساکار کیا لیکن اس سال 11 اکچوبر کو ہم کوئی جشت نہیں منا رہے ہیں کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم نے اپنے دو بھائیوں احسان بھائی اور اسلام بھائی کو کھو دیا ہے دلیپ کمار کے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ٹویٹ میں آگے لکھا کرونا نے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں اتھل پتھل مچا دی ہے اس بیماری نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی ہے میرے پیارے فینس اور سبھی لوگوں سے گزارش ہیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں سبھی لوگ ساتھ رہے اور سرکشت رہے عشور سے یہی کامنا ہے بتا دے کہ سائرہ بانو اپنے ٹین ایج سے ہی دلیپ کمار کی دیوانی تھی اور دیوان کی اس قدر کی من ہی من ان سے شادی کا خواب بھی رچا ڈالا تھا اور آخر انہوں نے اپنا یہ سپنا پورا بھی کیا دلیپ کمار نے سائرہ بانو سے شادی تب کی جب ان کے عمر چوالیس سال کی تھی دونوں نے بینہ کسی کی پرواہ کیے گیارہ اکٹوبر 1966 میں شادی کی سائرہ دلیپ سے بائیس سال چھوٹی ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ